صدومر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین حکومت کو گرانے کے خواب دیکھنے والی جو اپوزیشن ہے یہ اپنے ہی اختلافات سے اب گر رہی ہے مریم نواز کے نزدیک تو پیپلز پارٹی حکومتی گروپ کا حصہ بن چکی ہے مگر لیگی قیادت کے جذباتی رد عمل پر بلاول بھٹو نے انہیں پانی پینے اور حوصلہ رکھنے کا مشورہ دیا بلاول بھٹو کے نزدیک ان کی جماعت کے لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے وہ کیسے اپنی جماعت کے لوگوں سے کہتے کہ آپ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دیں اور نون لیگ کی آزم نظیر تارڑ کو ووٹ دیں جو کہ ایک متنازی امیدوار تھے آپوزیشن لیڈر کی عودے کے لیے حکومتی سینیٹرز کی حمایت کے حوالے سے بلاول یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومتی بینچز سے اٹھ کر لوگ آپوزیشن بینچز پر بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں اسے ذرانہ چاہیے ہم حکومتی لوگوں کو توڑ کر ہی اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں جدوجہد کر سکتے ہیں بلاول تو مریم نواز کی تنقید کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ سیلیکٹڈ کا لفظ کس پر استعمال کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا اب پیپلز پارٹی یہ قیادت تو پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی چاہتی ہے مگر مسلم لگ نون کی قیادت کو پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ قبول نہیں ہے اب ایک طرف جہاں مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں تو وہی حکومت اس بات پر خوش ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت حکومت کو اب گرانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے مگر ناقدین کے نزدیک حکومت کو جو اصل خطرہ ہے اپوزیشن کی بجائے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ہے اپنی پولیسی سے ہے اپنے اگدمات سے ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی موشی پولیسیاں جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی تحریک کو ایک بار پھر سے مضبوط کر سکتی ہیں یہ بھی عام سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر مزید اکٹھے چل سکتے ہیں یا یہ سمجھا جائے کہ بلکل راہ جدہ جدہ ہو گئی ہیں یہ بھی عام سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور حکومت قریب آ سکتے ہیں آج ہم نے دیکھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں کس قدر گرما گرمی ہوئی جو آڈیننسز جاری کیے جارے ہیں ٹیکس قوانین ترمیمی آڈیننس پھر نیپرا ایک ترمیمی آڈیننس اور سٹیٹ بینک سے متعلق جو ترمیمی آڈیننس ہے اس کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت واپس لے لیکن آج بابر آوان صاحب نے بڑی وجوہات بتائیں آئینی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر اس سے پر میں بات کروں گی کہ حکومت جو ہے کیا یہ مزید جو ڈھائی سال ہے یہ آڈیننسز پر ہی چلتی رہے گی معاملات کو پارلیمنٹ میں لانے کو ترجیح دے گی آساد عمر صاحب سے میں بات کرتی ہوں آساد عمر صاحب آج قومی اسمبلی میں بڑی بہث ہوئی جو آڈیننس اب حکومت لے کر آرہی ہے نیپرا ایک ترمیمی بل ہے سٹیٹ بینک ترمیمی بل ہے پھر ٹاکسز کو لے کر اب اپوزیشن سوال یہ اٹھا رہی ہے آج ایسان اقبال صاحب نے بھی اٹھایا اپوزیشن کے بڑے لوگوں نے اٹھایا کہ جو منی بل ہے یہ نیشنل اسمبلی کے علاوہ کہیں اور سے اوریجنیٹ ہو سکتا ہے منی بل کو آڈیننس کے ذریعے بھائی آپ نافذ کیوں کر رہے ہیں یہ اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں اس پر بہث کریں جب پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے تو کیوں ہر مسئلے کا حل آپ لوگوں نے آڈیننس ہی بنایا ہوا ہے پہلی بات تو یہ آڈیننس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں آڈیننس فیکٹری وہ آداد و شمار باقاعدہ طور پر وہ آداد و شمار باقاعدہ طور پر شائع کیے جا چکے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی تحریک انصاف سے زیادہ آڈیننس سے شک کیے تھے پہلے تو وہ اجتماعی طور پر مجموعی طور پر یہ بات بتا دوں میں آج اسیمبلی کے فلور پر تھا نہیں تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کس چیز کو منی بل کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات اگر میں سن لوں گا وہ ٹیکسز میں جو چھوٹ واپس لے رہے ہیں پھر سٹیٹ بینک کو جو خودمختار کرنے کا جو معاملہ ہے اس سارے آڈیننس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے نہیں سٹیٹ بینک کی خودمختاری والے کو بالکل بھی منی بل نہیں اس کو انہوں نے منی بل کیسے بنا دیا میری سمجھ سے بار ہے لیکن وہ جائے ٹیکسز میں جو چھوٹ کو خوپس لیا ہے ٹیکسز میں جو چھوٹ کو خوپس لیا ہے اس نے کہا کہ شادیت کو زیادی ہو جائے گی ایک بہل کے ذات میں ان کی بات صحیح طریقی سے سمجھلوں پھر میں اس کو جواب دوں تو بہتر ہوگا لیکن چلے اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ حکومت معاملات کو پارلیمنٹ میں لانے کی بجائے اوڈننس کے ذریعے اس کو نافذ کرنے پر ترجی کیوں دیتی ہے تو اس پر آپ کا جواب کیا ہوگا یہی تو بات اوپوزیشن کر رہی ہے وہ تو میں آپ کو جواب دے چکو نا کہ جو اعتراض کر رہا ہے اس نے ہم دونوں پارٹیوں نے ہم سے زیادہ اوڈننس کیے تھے تو وہ اعتراض کرنے والوں کے لیے تو یہ جواب ہے تو مقابلے میں چلے گا مقابلہ ہوئے گا نہیں نہیں یہ مقابلہ نہیں اس کا مطلب کیا ثابت ہوا اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ ہمارا جو نظام جو ہے اس کے اندر جو جنہوں نے آئین بنایا تھا انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے آرڈننس کی گنجائش رکھی تھی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے آرڈننس کرنے پڑتے ہیں اس لیے آئین بنانے والوں نے بھی اس کو شامل کیا اس چیز کو اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ آرڈننس کرتی بھی ہے تو اس کا مطلب کوئی مقصد ہے جس کی وجہ سے اس کو کرنے کی ضرور پڑتی ہے اگر پارلیمنٹ فعل نہیں ہے پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی ہے پارلیمنٹ سے آپ ایک کام کروا نہیں سکتے تو آرڈننس کی ضرور پڑتی نا آپوزیشن ساتھ نہیں ہے جب آپوزیشن خود کہہ رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں لے کر آئے پھر کیا اتراز ہے نہیں ایسا ہے نہیں کیونکہ جو اگر پارلیمنٹ نہیں اس کو اپروب کرتی نا تو وہ آرڈننس جو ہے وہ ایسی لیپس ہو جاتا ہے تو وہ تو قانون بنی نہیں سکتا وہ تو صرف ٹیمپریری ایک چیز بنتی ہی ہے اگر آپ نے اس کو قانون بنانا ہے تو آپ نے اسیمبلی سے پاس کروانا ہے وہ تو صرف چند مہینے اسے مل سکتے ہیں تو اس کا کوئی ہو سکتا ہے پروسیجل اور ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ نے آرڈننس دے کے کام شروع کر دیا لیکن قانون اور بہت سارے بل ہم پاس کر آ چکے ہیں اسی قومی اسیمبلی سے ہم پاس کر آ چکے ہیں بل فیٹیف سے ریلیٹیڈ بل جن کی اتنی شدید مخالفت کی تھی اپوزیجن نے وہ ہم نے اسی اسیمبلی سے پاس کرائے اس سے پہلے کئی ایسے بل تھے جو اپوزیجن کے ساتھ مل کر اور بامی مشاورت کے ساتھ بل بنے اور وہ پاس کیے گئے اسیمبلی سے تو قانون سازی تو اسیمبلی کے اندر ہو رہی ہے صحیح اچھا جو سٹیٹ بینک کو خودمختار بنانے کی جو بات ہے اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ایم ایف کے حوالے کرنا جا رہے ہیں آپ لوگ جو ہے نا وہ کرنے جا رہے ہیں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ سوال پوچھنے والا نہیں ہوگا وزیراعظم صاحب مداقلت نہیں کر سکیں گے ایم ایف کا کنٹرول ہوگا ایم ایف اس کے ذریعے اپنی پالیسیز جو ہے نا وہ لاغو کرے گا تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے سٹیٹ بینک کو جو نا وہ خود مختار کرنے کا آڈیننس کے ذریعے بھی دیکھیں جو سٹیٹ بینک کو یا کسی بھی ملک کے جو مرکزی بینک ہوتا ہے سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کو زیادہ آٹانومی دینا خود مختاری دینا جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور تمام دنیا کا تجربہ یہ رہا ہے کہ جتنا سٹیٹ بینک جو ہے وہ زیادہ آٹانومس ہوتا ہے تو اس کے ملک کی معیشت کے لیے اور اس لیے اس کے عوام کے لیے دور رس جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے لیکن یہ بڑا فیصلہ ہے اور اس خود مختاری کو یہ جو میں نے ایک عمومی آپ کے سامنے ایک اصول رکھا ہے اس کی جب تشریح کرتے ہیں قانون سازی کے اندر تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے اس کے اندر یہ ممکن ہے کہ اس کو اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کیا جائے ظاہر ہے یہ ایک اچھا قانون تو نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کا جواب دے ہی نہ ہو اور اتنی اہم چیز ہو رہی ہے اور کسی کو بھی جواب دے نہ ہو اور بھی اس کے اندر چیزیں ہیں لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا انفلیشن ٹارگٹنگ جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے یہ جیسے پہلے جو ہیں وٹوین اوبجیکٹیوز کے ساتھ سالتے تھے وہ بہتر ہے تو وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جائے گا میں دو تین پروگرامز میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فیضولہ کمکا جو ہیں وہ فنانس کمیٹی کے چیر ہیں وہاں پہ فنانس کمیٹی میں بڑے سینئر لوگ آپوزیشن کے بھی موجود ہیں میڈیا وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو وہ لوگ تو آپ اس میں بات چیت کریں گے اس کے اوپر بحث ضرور ہوگی لیکن اس کے علاوہ ان کو ان کی میٹنگ کے اندر بلانا چاہیے جو معیشت کے بڑے بڑے نام ہے پاکستان کے خاص طور پر منٹری پالسی کے جو ایکسپورٹیز رکھتے ہیں ان کو بلائیں بحث کریں اور بڑے سو سمجھ کے اس قانون سازی کو فائنل کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ بس یہ جو آگے ہیں یہی حرف آخر ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے صحیح اس پر بحث ہوگی مہنگائی کیوں اتنی ہوتی جا رہی ہے مہنگائی کا ججن ہے یہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے گیس مہنگی ہو رہی ہے آپ کو نہیں لگتا ان دھائی سالوں میں اتنا بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے بن سکتا ہے آپ کو پتا ہے پاکسن پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی کا کیا حال تھا اور اگلے آنے والے الیکشنز میں عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا نون لیگ کی پولیس کی وجہ سے اگلے آنے والے الیکشنز میں آپ لوگ سیلیکٹ ہوئے اس میں ساتھ نہیں دیا تو آپ کو نہیں لگتا بہت بڑا بھاری قیمت چکا نہیں پڑ سکتی آپ لوگوں کو اس مہنگائی کی اصد عمر صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی شاکی نہیں سب سے بڑا چالنج طریقہ انصاف کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ہے ہی مہنگائی اور اس کی باقاعدہ جنگ اب میں تو کہوں گا چلتی رہی ہے ایک سے زیادہ اس کی وجوہات ہیں جو لوگ نہیں سننا چاہتے وہ یہ کہ وہ جو ظاہر ہے جو خسارہ جو آیا اس کی وجہ سے روپے کی قدر کیوں گری وہ ایک بہت بڑا اس کی وجہ بنی لیکن وہ واحد وجہ نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی وجوہات بنی آج کل دنیا کی انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر کموڈٹیز جو ہیں اجناس جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ آج کل ایک وجہ بن رہی ہے لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ عوام کو مہنگائی کے اوپر قابو پاتے بے دیکھنا ہے حکومت پو اور اگر حکومت اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتی تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر نقصان ہے اور خاص طور پر عمران خان جیسے جو ان کی سیاست تو ان کی تو سیاست ہی یہی ہے کہ میں نے عوام کی زندگی بہتر کرنی ہے خاص طور پر وہ تپکہ جو کمزور تپکہ ہے میں نے اس کو مشکل سے بچانا ہے تو ان کی ہماری سیاست کے لیے تو تحریک انصاف کی سیاست کے لیے تو مرکزیت ہے اس بات کی اور اسی لیے اتنا وزیراعظم اس کے اوپر ٹائم بھی لگاتے ہیں آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ کچھ شرے میں کمی بھی ہوئی تھی خاطرخواہ کمی ہوئی تھی فرات ازار کے اندر وہ اب پچھلے دو تین ماہ سے دوبارہ مرنی شروع ہو گئی ہے تو دوبارہ سے ظاہر ہے ایک چیلنج ہے لیکن جب کہتے نا حکومت کہتے ہیں کہ ہم کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کابو پائیں گے لیکن پھر دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بجلی کو مہنگے کرنے جیسے ایک دماد فیصلے جب حکومت خود ہی کرے گی تو پھر کیسے اس کو کابو کریں گے آپ کو پتہ ہے بجلی مہنگی ہوتی ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے پیٹرولیوم اصنوات پیٹرول مہنگ ہوتے ہیں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے جب کرنے مہنگائی کرنے والے بھی خود پھر دوسری طرف کہیں کابو کریں گے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ ایسا ہے نہیں صرف اس چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی اور پیٹرول کی قیمتیں اوپر بھی گئی ہیں پیٹرول کی قیمتیں نیچے بھی آئی ہیں دونوں طرف اس کی مہنگ ہوتی رہی ہے افرات ایزر یہ تو میں کوئی مستقبل کی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ افرات ایزر جو ہے جو تیرہ فیصد پہ پہنچی بھی تھی وہ تیرہ فیصد سے گر کے جو ہے وہ آٹھ فیصد سے بھی نیچے آئی تقریبا سات فیصد کے قریب آگئی اسی طریقے سے جو سنسٹیف پرائس انڈیکس ہوتا ہے جو سب ست عوام کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے اشیاء خوردنوش جس کے اندر زیادہ ہوتی ہیں بجلی اس کے اندر ہوتی ہے وہ بیس فیصد سے تجاوز کر گیا تھا وہ وہاں سے گر کے سات آٹھ فیصد کے اوپر آیا سو ہم نے یہ نہیں ہے کہ کامیابی حاصل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی اس لائکم لیکن اس میں دوبارہ جیسے میں کہہ رہا ہوں پچھلے دو ماہ سے دوبارہ انضافہ ہونا شروع ہوئے اور ظاہر ہے پھر دوبارہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے آخری سوال پی ڈی ایم میں لڑائی حکومت کے لیے کتنا مسہرت کا باعث ہے اچھا جی یہ تو ان کا آپس کا معاملہ ہے ایک مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں دھگا دے دیا پیپلز پارٹی کہتی ہے مسلم لیگ نون نے ہمیں دھگا دے دیا پتہ نہیں پہلے والے صحیح کہتے ہیں دوسرے والے صحیح کہتے ہیں یا دونوں صحیح کہتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو دھگا دے دیا لیکن ہمارا تو پہلے دن سے یہ رائی تھی کہ دیکھیں یہ ایک کوئی نظریاتی تو قربت ہے نہیں یہ کوئی ایک پاکستان کو بہتر بنانے کی مشن پر تو لکھنے بھی نہیں ہے اپنے اپنے ذاتی مفاد ہیں اس کے لیے ساتھ مل کے جب ان کو بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ ساتھ مل کے بیٹھنے میں نقصان ہے ہمارے ذاتی مفاد اب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو والک ہو جاتے ہیں تو کوئی بھائید نہیں کہ شاید آپ کو کیا پتا چلے دو مینے کے بعد پھر یہ ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں لیکن جس کسی نے بھی دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دھگا دیا ایک تینشن تو تھی بڑی زیادتی کی ہے تینشن تو تھی ایک تینشن تو تھی میں نے آپ کو یہ بڑے لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اگلے دن جو تھا اب وہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے جا رہے تھے اب وہ کانفیڈنس کا ووٹ اب تو سب لوگ بول رہے ہیں کہ اوہ اوہ اب تو حکومت پریشانی انتہاں میں وزیراعظم کے اعتماد کا ووٹ ہونے والا ہے اس سے ایک دن لے وہ ہمارے پاس ایجنڈا آیا اگلے دن کا مہنگائی کے اوپر میٹنگ تھی وزیراعظم وہ میٹنگ کر رہے تھے وہ نہیں وہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ اس وقت ووٹ کون ڈالے گا کون ڈالے گا وہ اس پہ کر رہے تھے کہ میں نے عوام کی زندگی بہتر کیسی کر دی ہے تو ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں دی باقی ہاں اوپوزیشن والوں کو کافی ٹینشن دی